بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ اس پر اب یقین ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں وہ آزاد ہیں اور انصاف فراہم کر رہی ہیں جیسے کہ آج ایک بڑا اہم فیصلہ آیا اور وہ تھا سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادیں ہیں حسن نواز حسین نواز صاحب ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا وہ واپس آئے بارہ مارچ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ درخواست اتنی بریت کی اور آج اعتصاب عدالت نے فیصلہ دے دیا اور ان کو بری کر دیا گیا ہے ان کیسی سے جو کہ ان کے خلاف تھے شامی صاحب یہ ستمبر میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہو گئی تھی ستمبر دوہزار بائیس میں پھر نومبر دوہزار تئیس میں اسی کیس کو بنیاد بنا کے نواز شریف صاحب وہ بری ہوئے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اسی پریسیڈنٹس کے تحت جو ہے وہ حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے آج پریسیڈنٹس کا معاملہ نہیں ہے دیکھئے جب کسی مقدمے کا مرکزی ملزم بری ہو جائے اچھا تو پھر جو معاونت کرنے والے ہیں ان کو آپ کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اب اس میں تو مرکزی ملزم تو تھے ان سارے ریفرنسز میں نواز شریف صاحب کو بنایا گیا تھا اب باقی تو جو لوگ ان کی معاونت کر رہے تھے نا مریم نواز ہوں یا حسین نواز ہوں یا حسن نواز ہوں تو جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری و ذمہ ہو چکے تو حسن اور حسین کے خلاف کیسے کاروائی ہو سکتی تھی تو یہ تو جب وہ فیصلہ آیا اس کا ایک منطقی نتیجہ تھا آج جو کچھ ہوا ہے وہ ایک رسمی کاروائی ہے اچھا یہ یہی ہونا تھا برحال پاکستان میں مقدمات قائم بھی ہوتے ہیں دھڑا دھڑ اور پھر ختم بھی ہوتے ہیں دھڑا دھڑ ہم نے ایک کوئی اچھی مثالیں قائم نہیں کی نہیں کی اور حکومتیں پہلے تو در پہ رہیں پھر ادارے در پہ رہے پھر خفیہ ایجنسیاں در پہ رہیں لوگوں کے تو یعنی ایک دنگا مشٹی کا اور کیا کہتے ہیں وہ چپ چپائی کا کھیل جو ہے لکن میٹی کا کھیل وہ جاری رہا ہے اور اس سے ہماری سبکی بھی ہوئی ہے ہمارا نظام بھی خراب ہوا ہے ہماری سیاست میں بھی خلل پڑا ہے اور ہماری معیشت میں بھی خلل پڑا ہے تو برحال ہماری سیاست جو ہے اس کی بدرنگی دیکھے آپ اب حسن نواز اور حسین نواز مقدمہ بھسے باہر بیٹھے رہے واپس نہیں آسکے اشتہاری قرار دے دیا گیا ورنٹ نکل گئے اور اب واپس آئے ہیں تو بری ہو گئے ہیں سر چلے پاکستانی عدالتوں سے ان کو انصاف ملیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں مبارک ان کو مورک لیکن سر اس میں اور اب جو اگلی باری ہے وہ ان لوگوں کی اجاج کل جیلوں میں ہیں اس پر آتے ہیں سر کہ کیا ہے ہاں لیکن میں یہ پوچھنا آپ سے جا رہا ہوں سر اور ایک ایک مقدمہ ایک ایک شخص پر آج تو چودی پرویز علی صاحب جیل میں ہے نا جی سر تو وہ پھسل گئے وہاں وہ واش روم میں پھسل گئے معمولی فریکچر ہو گئے ان کو جی ہاں اب انہوں نے کاغذات نامزد کی داخل کرانے تھے وہ ان کے کاغذات ہی داخل نہیں ہو سکتے آج الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ اس کو تاریخ کو بڑھا دیا ہے کہاں ان کے جو کاغذات داخل کیے جائیں تاکہ یہ اپنا گجرات سے صوبائی سملی کا انتخاب لڑ سکیں تو یہ تو ایک چودری کی کہانی ہے بچارہ وہاں تو پھسل گیا غسل کھانے میں مگر سیاست میں تو کھڑا ہوا ہے اس کو اگر دھکا دینے والے بہت ہیں لیکن وہ پھسل ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں اب ادھر آپ دیکھ لیجئے وہ فباد چودری صاحب ہاں جے ان کی بھی آج پیشی تھی اس طرح کے مقدمے ان پہ قائم ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کوئی اکتیس میں کہیں دیکھ رہا تھا سر اکتیس کے قریب ہیں یعنی انتیس تو یہاں پر ہیں اسلام آباد میں بھی ہیں پھر ایف آئی اے کی کچھ انکوائریز ہیں ان کے خلاف اور وہ پچاس لاکھ روپے دیکھے کسی کو پتہ نہیں نوکری کا جھانسہ دینے کا ایک مقدمہ ہے وہ میں نے ان سے کہا تھا فیصل چودری صاحب سے جو ان کے وکیل بھی ہیں جی 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 ان کے بھائی بھی ہیں کہ ذرا کوئی چھوڑی تفصیل ہمیں بیان کر دیں ابھی ابھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ بلکہ پھر ان کو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں ملائے ان کو ملے ان کو ملا رہے ہیں سر مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ادارے استعمال ہو جاتے ہیں ہم یہی کہیں گے نا ان کی ساکھ کتنی متاثر ہوتی ہے نیب جس پر کتنے کتنے الزامات نہیں لگے یعنی سرزنش اس کی نیب کی جو ہے وہ عدالتوں میں بھی ہوئی پھر جو سیاسی رہنمائے ہمارے آج میں سن رہا تھا شاہد خاکان عباسی صاحب وہ ایک دفعہ پھر یاد دل آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے اس کا وعدہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے ختم کرنے کا حضر آپ سنیں صرح ان کی سر گفتگو کیا شاہد خاکان عباسی صاحب کیا فرمارے ہیں نیب سے مطالق ذرا دکھائیے وہ کہہ رہے ہیں سر شاروں چیف منسٹر صدر وزیراعظم سب ہی ڈسے ہوئے ہیں نیب کے دیکھیں جب نیب نہیں ہوگا ہم تو کوئی اور ہوگا اور ایسا آدارہ قائم کر لیں اچھا جب نیب نہیں تھا ہم اس وقت انتقابی کاردائیاں اس وقت بھی ہوتی تھے ہم اور ہم نے کہا کہ نیب بنائیں گے ہم انڈیپینڈنٹ آدارہ ہوگا ہم اس کا جو سربراہ ہے نا ہم وہ ایک ایسا شخص لگائیں گے کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے ہم تو پہلے تو صدر مملکت یہ کام کرتے تھے ہم پھر ہم نے کہا نہیں لیڈر آف ڈی ہاؤس لیڈر آف ڈی آپوزیشن مل کے اس کا سربراہ مقرر کریں گے ہم پھر وہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا اس پر بھی سر لگانے کے بعد بھی اس پر الزامات مسئلہ یہ ہے ہم کہ آداروں کو آزادہ نہ کام کرنے نہیں دیا جاتا یہ تیہ میں اترنا چاہیے نا وہ کون ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے ہم کون ان کو یرغمالی بناتا ہے ہم کون ان کو گمرہ کرتا ہے ہم سیاست کی بستی کو جاتا ہے ہم کون ان پر دباہ ڈالتا ہے ہم جب تک سیاست دان ایک دوسرے سے الجے رہیں گے ہم اس وقت تک یہ معاملہ درست نہیں ہوگا ایک پیچ پر آنا پڑے گا ہم ہر سیاست دان جو ہے سیاست دانوں کو ایک پیچ پر آنا پڑے گا ہم اور پھر عمل دخل جو ہے ختم کرنا پڑے گا ہم غیر سیاسی اناثر کا ہم تاکہ نہ کوئی دمکا سکے ہم نہ دباؤ میں لا سکے نہ کسی کو اعلیٰ اکار بنا سکے ہم اور انصاف موئیہ ہو سکے ہم اور غیر جانبداری کے ساتھ جس طرح دوسرے ملکوں میں کاب کر رہے ہیں ہم اب برطانیہ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ہم وہاں جو ادارے ہیں ہم جو سورا غرسانی کے ادارے ہیں ہم جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کوئی دباؤ نہیں ہی وہاں کی پولیس سکوٹلین یار وہاں کام کر رہی ہم یہاں کیا ہے پولیس کو ہم نے اپنا پرسنل سرونٹ بنا لیا ہے گھر کی لانڈی بیوروکریسی کو ہم نے اپنا پرسنل سرونٹ بنا لیا ہے ہم اور اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے عمران خان صاحب بڑے نعرے لگا رہے تھے ہم ہم درست کریں گے پولیس کو آزاد کریں گے سیاستی ریفارمز کریں گے اسلاحات لے کریں گے لیکن ان کے دور حکومت میں بترین مسالے قائم کی گئیں ہم تو جب تک آپ یہ لگے رہیں گے ہم آپ ایک سکھوں کی ریاست جو ہے ہم وہ بنائیں گے پاکستان کو پھر پٹیالا اور ناپا اس طرح بنائیں گے ہم تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہم اور صحیح راستے پہ چلنا چاہیے جس پہ ادارت چل رہے لوگ چل رہے ملک چل رہے ہمارے ہمسائے میں انڈیا کو دیکھ لیجی برطانیہ جانے کی ضرورت نہیں یہیں دیکھ لیں ہمارے جیسے ہیں نا لیکن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اداروں کا بھرم قائم ہے ہم انٹرلیجنس کا بھی اور آپ کا جو سی بی آر ہے سینٹر بورڈ آف ریبنی اس کا بھی اب یہ جو ٹیکس وصول کرنا ہے وہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہونا چاہیے کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کا اس کو اس کا ہاتھ پکڑ لیں سر لیکن ذمہ داری خود شہری جو ہیں جو پاکستان کی وہ بھی تو سمجھے آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں وہاں تو ٹیکس ایویزن جرم تو ہے ہی لیکن اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں لوگ کے نہیں جی ہم نے ٹیکس دینا ہے پھر ریاست بنانے کی کیا ضرورتی پھر جنگل میں رہتے ریاست اس لیے بنائی جاتی ہے میک شور کریں کہ قانون نافذ ہو جو باہمی جو آپ کے مفات کے قوانین ہیں وہ نافذ ہوں اور سب کے لیے برابر ہوں اور اتبو بگر صدیق نے جب آفہ والا ہے خلافت کا نظام تو پہلا ختمہ دیا ہے اس میں دو فکریں ایسے ہیں جو تا قیامت جو ہے گوڈ گورننس کی بات کرتے رہیں گے وہ کیا انہوں نے کہا تمہارے میں سے جو زبردست ہے طاقتور ہے وہ کمزور ہے جب تک میں اس سے حق لینا لوں اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس کو دلانا لوں تو ریاست طاقتور کی طاقتور کو پٹا ڈالتی ہے اس کو کمزور بناتی ہے اور کمزور کو طاقتور بناتی ہے اور سب سر اٹھا کے چلتے ہیں اور فقر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے چہری ہیں بلکل فیصل چودی صاحب آگئے جی سر فیصل چودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی آج فواد چودی صاحب کی پیشی تھی انہیں مقدمے ان پر قاہم ہو چکے ہیں میں تو میرا سر چکرا جاتا ہے جب میں کی تفصیل سنتا ہوں اور جب تفصیل معلوم کرتا ہوں کیا تفصیل کیا آپ بتائیں گے کچھ سر کوئی جب اپنا چالیس کے قریب مقدمے ہیں جس میں جو ہے ایسے بھی مقدمات ہیں ایک نیب کی جو ہے بیل ایک ہے باقی میں تقریباً ہوگی ایسے بھی مقدمات ہیں کہ فلاں مارکٹ میں آپ نے فلاں کی اوپر پسٹول تان لیا پھر یہ ہے کہ فلاں سے آپ نے پیسے لے لیے آج تک نہ مدعی سامنے آیا ہے نہ کوئی ثبوت سامنے آیا ہے اور ایک مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہلکے میں جو نیب کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہلکے میں ایک سڑک تجویز کی جو کہ موٹر وے کو ایٹی روڈ سے کنیک کرتی تھی وہ ان کے ہلکے سے اور ان کے جلے سے جاتی ہے تو آپ نے یہ پرپوز کی ہے لہٰذا آپ انکوائری سٹیج کی اوپر آپ کو ارس کیا جاتا ہے اور اب چھے مینے ہونے کو آ رہے ہیں اور وہ بھی ہائنڈ اس کے علاوہ ایک ہی وقت میں فوال صاحب اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی تھے وہ اٹک میں بھی تھے وہ پنڈی میں بھی تھے وہ فیصلہباد میں بھی تھے بلاہور میں بھی تھے ملتان میں بھی تو مقدمہ ہے نا ان پر ہاں ملتان میں جو کیسز ہیں جی ملتان میں مقدمہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آہ آپ یہاں سے جیلم سے اسلامباد سے گئے اور آپ نے کسی مسجد سے ٹونٹیاں اکھانی ہیں فوارے اکھانے ہیں اس قسم کا کام جو ہے وہ کیا آپ نے تو وہ جو ہے وہ آپ نے وہ کیا ہے جہاں سے آپ کو اس میں شامل کیا جاتا ہے مزاقہ خیز قسم کے مقدمات ہیں شامی صاحب جن کا نہ کوئی موہ ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ ہی ان کا کوئی تو کیا اس میں سب کے زمانتیں ہو چکی ہیں اس میں صرف صرف نیب میں ابھی تک جو ہے وہ رہ گئی ہے اب نیب میں زمانت فائل کی ہے تو جو ہے اس میں آہ آہ کچھ قریباً بارہ چودہ پنڈی میں نئے مقدمات میں ملوث کر دیا گیا اس طرح سے لاہور میں ہے ملتان میں اٹک میں تو جب آپ بھیل لینے جاتے ہیں اب ایک کیس میں بھیل رہ گئی ہے تو اس کے لیے پہلے سے تیاری پکڑ لی گئی ہے اب جس کیس میں آج پیشی تھی یہ جو انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اس میں چلان بھی نہیں ابھی تک آیا اپنا چار پانچ مہینے اس کو ہو گئے تو اس میں جس میں عرص ڈالی ہوئی ہے اس میں بھی بھیل ہو گئی ہے فورن ہو گئی تھی اس میں ابھی تک چلان نہیں آیا سو یہ ایک ایک مشک ہے مشک کے ستم جاری ہے کہ آپ بغیر جو مقدمات جنس کا کوئی موسیر پیر نہیں ہے وہ بنائیں اور ان کو اندر رکھیں پہلے الیکشن میں جب ان کو آؤٹ کیا گیا آپ اندازہ لگائی ہے کہ فوات کے کاغذار ریجیکٹ ہوئے کہ آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو کھولا ہوا ہے یہ جو موبائل پہ ہوا وہ آپ بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ ہوتا کیا ہے پھر یہ آپ نے وہ کھولا ہوا ہے مطلب ایک انتہائی امالدہ کہا کہ اس قسم کے بے بنیاد ساہر کون کوپٹڈ ہے میں تو شاید کا گانہ باسی کی بہت سے بالکل اگری کرتا ہوں اگر آپ نے اس طرح سے پولیٹیکلی موٹویٹ ہو کے یوز ہونا ہے تو پھر یہ ادارہ کیا فائدہ ہے شامیل صاحب نہیں مگر ایک ادارہ ختم ہوگا دوسرا آجے گا جب تک نیتیں درست نہیں ہوں یہ آپ کے بات درست ہے کہ جب تک ان کی سمت درست نہ ہو اگر وہ میسیوز ہونا تو کوئی ہے اور ادارہ بھی میسیوز ہو جائے گا مگر یہ تو ایک عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے ہم نے بھونڈے اور جھوٹے مقدمے بنانے کا اس سے پہلے تھا ہم چودی دورلائی کا جو مقدمہ تھا جو بہت چوری کا مقدمہ اسی کو روتے تھے اسی کی بات کرتے تھے میں رہا آپ تو فواد چودی صاحب کے جو مقدمے ہیں ان کو ان کی مثال دیا کریں گے کہ اس طرح کے مقدمے بھی دن دہارے قائم ہو سکتے ہیں اور اس پہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے اور پھر ان کو اس طریقے سے نشانہ ستم بنایا جا سکتا ہے جیہاں بالکل ہتھکڑیوں میں ہتھکڑیاں لگا کے کبھی کپڑا ڈال کے ایسا مدبتہ شدگردوں کے ساتھ سلوک نہیں ہوتا جیسا کیا جا رہا ہے اور چھے مہینے ہیں کوئی بینڈ ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا تو کچھ سکریم کورٹ میں کوئی چھلوائی نہیں ہوگی کہ سارے مقدمے کٹے کیے جائیں اور ایک ایک ان کو کوئی بیل دی جائے کو ایک جنرل بیل دے دی جائے خواہش شدید ہیں اپنا امید بھی عدالتوں سے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی چیز اگر کوئی بار آتی ہے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کوشش تو جاری ہے بھرپور جاری ہے اور اس میں اپنا عدالتوں کے اوبرمہ بھی ہم گئے ہیں تو امید ہے کہ ہمیں انصاف میں لگا انہیں ان کی مشکلیں آسان کریں اور آپ کو بھی ثابت قدم رکھے یعنی کیا ایسا ہو کوئی بہت بہت شکریہ پیصل صاحب بہت بہت شکریہ جو بات ہماری سن سکے سن کے یقین کھلنے کے اوپر مقدمہ جا کے انہیں سنا سکے اب ہمارے وزیر داخلہ ہے نا وہ بھی توجہ کریں اس کے اوپر جو شبائی حکومتیں ہیں وہ بھی دیکھیں تماشا کیا ہے یار اب جب اس کی تفصیل آئے گی اور لوگوں کے سامنے آ رہی ہے پورا نظام ہمارا جو ہے اس مذاق بن رہا ہے سر کچھ کچھ کا نظام پولیس کا نظام احتساب کا نظام اور پھر عطالت کا نظام کچھ ایسی شکایتیں ملتی جاتی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ہیں پشاور ہائیکورٹ نے ان کی بھی تفصیلات طلب کی ہے بھائی بتاؤ کہ ہیں کتنے کیسز کہاں کہاں پہ کیسز ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسز کہاں کہاں پہ جو ہے نا وہ آہ درج ہوئے ہیں تو کوئی تو شنوائی ہوا نا جی علی امین گنڈا پور صاحب تو وزیر اعلیٰ ہو گئے اب ان کی تو شنوائی ہو جائے گی یہ بیچارے تو نہ نہ وزیر رہے نہ الیکشن لڑ سکے نہ پی ٹی آئی کے رہے نہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکے یہ تو آپ اپنی یعنی عزت کو لے کے بیٹھے ہوئے جیل میں یعنی اگر عزت کا سعودہ کر لیتے تو آج دندن آتے پھر کوئی پریس کانفرنس کر لیتے آج دے کوئی تو پھر ظاہر سی بات یہ کہاں جاتے کہ باہر ہے سر اٹھا کے چلے اس کی سزا مل رہی کیا کہا فیض نے چلی ہے رسم کوئی نصر اٹھا کے چلے قربان وطن کیا گلیوں کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے کب کتنے سال ہو گئے اس کو کہہ ہوئے آج بھی آج تک یہی معاملہ چلا آ رہا ہے یہ رسم ختم ہی نہیں ہوتی ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کوئی کام کرتے ہی نہیں گلک ہونٹے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا ایک جلیں سر کہیں نہ کہیں سے کچھ ریلیف تو مل رہا ہے اور ایک ایشو ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے پاکستان نے جو سرجیکل سٹرائک کیا سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اس پر ذرا بات کرتے ہیں شامی صاحب بات کرنی ہے اس پر ہم نے جو کہ افغانستان میں پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی ہے اور دفتر خارجانی بھی کہا ہے کہ جی حافظ گل بہادر گروپ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو خبر آئی تھی نا کہ آرٹ دہشت گر جو ہیں وہ ماسٹر منٹ سرحاد کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے نشانہ بنایا گیا ہے دیکھئے پاکستان جو فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں جو ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے دیکھئے ہمارے افسر ہمارے جوان ابھی ساتھ لاشیں ہم نے سپردخاق کی ہیں تو دل تو پھر قابو میں نہیں رہتا نا غصہ تو آتا ہے اور یہ جو حافظ گل بہادر گروپ جو ہے جی اس کے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے چھپے ہوئے تھے وہاں جی اور وہ نشانہ بنا رہے ہیں اب مگر جو افغان حکومت ہے اس نے اس پر سخت اعتجاج کیا اور ضبی اللہ بجاہد نے کہا ہے کہ بھئی ہماری جو آہ سرادے ہیں آہ ان کی ان کی تقدیس جو ہے وہ ضروری ہے وہ بد نظر رکھنی چاہیے دیکھیں آہ جب ایران نے سٹرائک کی تھی ہم جواب دیا تھا ہم نے جواب دیا تھا بلکل اس سے پہلے اچھار انڈیا نے جب کی حرکت یہ جو اگرچہ جذباتی طور پر تو میں اس کے ساتھ ہوں آہ یعنی میرے خود خون کھول رہا ہے ہمارے جوانوں کا خون جو بے رہا ہے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے لیکن جو ریاست کے معاملات ہیں آہ وہ تو بڑی گہری کوجہ کے مستحق ہے اور جو افغانستان ہے اس کی یہ جو حکومت ہے اس سے ہمارے رابطے جو ہیں ان کو بڑھانا چاہیے امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے امریکہ جو کہے ہمارے علماء کرام ہیں ہمارے مفتی آہ تقیع عثمانی صاحب ہیں شایخ الاسلام ابھی ابھی عزہدو راشدی صاحب گوجرہ والا سے تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں وہ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے دوسرے علماء ہیں ان کو بھیجا جائے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں پرانے ہم ان کو بھیجا جائے کوئی بات چیت جو ہے کی جائے با مقصد بات چیت کی جائے اور یہ جو گل بہادر گروپ ہے اب یہ بھی بڑی دیکھیں ستم ضریفی ہے ایک زمانے تو وہ پاکستان کے بہت قریب بن جا جاتا ہے گوڑ طالبان کا لفظ یوز ہوتا تھا اور حکانی نیٹورک جو ہے اس کے بھی قریب تھا اب یہ جب یہ جو دہشت گردی شروع ہوتی ہے پھر گروپ بنتے ہیں پھر تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں پھر کاروائیاں پھر ری یونائیڈی بھی ہو جاتے ہیں پھر اس طرح ہوتی ہیں کہ آپ ادھر غلط فہمی پیدا ہو گئی ادھر شکایت پیدا ہو گئی اور آپ معاملہ جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتا اب یہ جو گروپ ہے حکانی نیٹورک جو ہے ایک زمانے میں پاکستان کے ساتھ آہ کھڑے تھے جرے ہوئے تھے آپ بھی دیکھیں ایک بات بڑی بنیادیات ہے عزت نفس جو ہے نا ہم وہ کسی کی مجرور نہیں ہونی چاہیے اچھا آپ کا رشتہ دار غریب ہو ہم اس کی عزت کا زیادہ احساس کیا جانت ہے ہم اور افغانستان جو ہے آج مشکل میں ہے اس کی حکومت کی اپنی مشکلات ہیں ہم لیکن ہمیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اچھا اور پاکستان کو چاہیے کہ پورے وقار کے ساتھ مطانت کے ساتھ ان سے ان سے ساتھ مشترکہ کاروائی کرے ان سے اجازت لے ان کو ان ان کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے سر لیکن وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کچھ لوگ یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں دہشتگرد جن کے خلافہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے اور خواتین ماری گئی ہیں اسٹرائک میں وہ کہتے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نشانہ بنایا ہے وہ آپ کی سرحدوں کے اندر موجود ہے پاکستانی جو زمین پر ہے میں ان کی ان کی سپورٹ نہیں کرتا ان کی بات اپنی ہے ہماری دارہ کا ہمارا ہماری وزارت خارجہ جو ہے ہمارے نزدیک تو اس کی بات زیادہ مہتبر ہے سر خارجہ کیا آپ تو وزیر داخلہ بھی جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں موسی نقوی صاحب سنائے در آپ کو موسی نقوی صاحب نے کیا فرمایا جی اس معاملے پر افغانستان کی طرح دکھائی ہے اپنا موسی نقوی صاحب جی سر داخلہ کے وزیرہ داخلہ کے وزیرہ داخلہ رفاقی وزیر داخلہ پھر وہ وزیر کھیل بھی ہیں شاید وہ پی سی بی کے چیئرمن وزیر کرکٹ ہے ہم پی سی بی کے چیئرمن وزیر امور کرکٹ ہو گئے نا اب کیا وزیر دفاع بھی ہو گئے وزیر خارجہ بھی ہو گئے نہیں بولنا چاہیے آپ کے خیال بھونکو بھائی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ کسی ملک کی سرحد کے اندر جا کر آپ کو کاروائی کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہم جب ہماری سرحد کے اندر ایران کتنا ہمارے عزیز دوست ہے ہم سایہ ہے برسوں کے تعلقات ہیں اس سے بالکل صدیوں کے ہم اس نے جب سٹرائک کی تھی ہم نے اس کا فوری جواب جواب دیا اب یہ ڈپلو میسیج ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے ہر قیمت پر اور ہر طریقے سے ہمیں بات چیت کے ذریعے ہم افغانستان کے ساتھ معاملات اپنے درست کرنے چاہیے ایک ایک مرحلہ ناکام ہو دوسرا دوسرا ہو تیسرا تیسرا ہو چوتا یہ آپ ان کے بھی ان کے بھی جذباتے سے ہمارے جذبات ہیں ہم اپنی سوورینری کا تحافظ کرنا چاہتے ہیں دوسرے بھی کرنا چاہتے ہیں بلکل ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے بڑے بڑے احتیاط کے ساتھ اقدام کرنا ہے اور احتیاط کے ساتھ زبان کھولنی ہے اور ہم نے دیکھئے پنجابی کا محورہ ہے جو گرے جو گاٹے ہاتھوں سے ڈالی جاتی ہے نا ہم وہ داتوں سے کھولی جاتی ہے گرہ لگانا آسان ہے کھولنا مشکل ہے اس کو کھولنا مشکل ہے گرے لگاتے ہیں نہ چلے جائیں ہم ان کو کھولنے کی کوشش کریں ایک کوشش ناکام ہو دوسری کریں ہم دوسری ہو تیسری کریں تیسری ہو چوتھی کریں ان کو کہیں ساتھ ملیں مشترکہ کاروائی کریں اور ملبا جو ہے سر وہ یہ جو امیگرینٹس ہیں ان پر نہ گرائے جائے یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ جی امیگرینٹس کون سے ہیں جو یعنی کہ جو غیر قانونی جن کو کہا جا رہے ہیں اللیگر جو لوگ موجود ہیں بھائی غیر قانونی تارپین وطن جو ہے میں تو سچی بات یہ ہے ہم تو کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے نیل کے ساحل تابعہ کے کاش کر برسوں سے لوگ یہاں رہ رہے ہیں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے نیچے اور ہماری ناک کے نیچے اب آپ نے ان کو واپس بھیج رہا ہے احتیاط کے ساتھ تدبر کے ساتھ ریگلرائز کریں ہر چیز میں احتیاط ضروری ہے اپنا کیا دھرا جو ہے قرآن کے الفاظ ہے اس بڑیہ کی طرح نہ ہو جائے جو سوت کاتی تھی دن بھر اور پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی اپنا کاتا ہوا سوت جو ہے خودی اس کو ریزہ ریزہ نہ کرے خودی اس بڑیہ کی طرح نہ ہو جائے کوشش یہی کرنی چاہیے بہرحال سر ایک میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آہ نواز شریف صاحب جو ہیں آہ گوکی ان کو بڑا خیال ہے وہ اجلاس میں شریک تھے کل مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ بابینہ کا اجلاس تھا بابینہ کا جی سر یہ حکام کا سر جو ظاہر سی بات ہے انتظامی حکام تھے ہاں انتظامی جو معاملات دیکھ رہے تھا تو سر اس میں کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں لیکن یہی کہہ نواز شریف صاحب کس حیثیت میں وہاں پر موجود ہیں حالانکہ نواز شریف صاحب فکر وہاں پر عوام کی کر رہے ہیں اگر کوئی باقاعدہ اجلاس تھا تو اس کو تو چیف منسٹر کو پریزائٹ کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو بلا سکتی ہیں وہ دعوت دے سکتی ہیں بلا سکتی ہیں آخر وہ وزیر اللہ رہے ہیں وزیر آزم رہے ہیں ان کا تجربہ ہے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کو خصوصی دعوت پر کسی بھی اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ صدارت تو ہے وہ خود وزیر اللہ کوتنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنی ہے تو غیر رسمی اجلاس بلا لیں اچھا خود نواز شریف صاحب جو ہیں اوفیشلز کے نہ بیٹھیں وہ بلا لیں نہیں بیٹھ جائیں اچھا میں کہتا ہوں پریزائٹ نہ کریں اچھا اور غیر رسمی اجلاس بلا لیں افطاری پہ بلا لیں افسران کو ان سے بات کر لیں مریم بلا لیں ان کو افطاری پہ جو بات ہے قائدے اور کرینے کے مطابق ہونی چاہیے نا بلکل اس پہ دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو عمر گزر گئی وزیر اللہ وزیر رہے وزیر اللہ رہے کتنی بار وزیر اللہ رہے پھر وزیراعظم رہے تو یہ یہ جلاسوں میں بیٹھنا ان کی صدارت کرنا یا ان کی ان کی گفتگو بحث میں حصہ لینا ان کے لیے اس میں کیا اٹریکشن ہے ان کے تجربے سے استفادہ ہی اٹھائیں کریں گے نا کریں گے لیکن بہرحال جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کی بھی لبانے بند کرنی چاہیے اور اس کا اسی ذابط قائدے کا خیال لکھنا چاہیے مگر یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اب اب ہمارے ناصر بٹس صاحب جو ہیں جی سر ہے وہ ان کو ان کو ملائے نا ٹکٹ ٹکٹ سینٹ کا وہ انہوں نے بڑی یعنی کانٹریبیوٹ تو کیا نا نوازشی صاحب کے جو مقدمے تھے وہ ارشد ملک جو جج تھے تاثر زائل کرنے کے لیے ان کو انہوں انہوں نے جو احساس جرم ان کا انہوں نے ظاہر کیا جس طرح تو اپنے وہ پیشے بان ہوئے اور وہ اس میں ناصر بٹس صاحب کا بڑا کردار تھا اور پھر انہوں نے آکے معافی مانگی اور دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا کہ بھئی ان کو تو دباؤ میں بیچاروں نے فیصلہ کیا تھا لیکن بھر آپ یہ یہ بھی تو ہے نا کہ ناصر بٹس صاحب جو ہیں اب مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ سینٹر کیسے رہیں گے اچھی رہیں گے کچھ اور بھی بلا جا سکتا بچے تو آپ نے آپ پتہ نا ہماری تاریخ تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ ہمائیوں تھا نا ہمارے شہنشاہ جی جی نصیر الدین ہمائیوں تو شہرشاہ سوری کے مقابل میں شکست کھا گئے ہم تو پھر وہ بیدان جنگ سے بھاگے ہم تو دریات ہو راستے میں آیا ہم تو اب ان کو تیرنا نہیں آتا تھا اچھا ایک وہاں سقا تھا یعنی ماشکی جسے کہتے ہیں پانی پلانے والا ماشکی ہم اس کے پاس مچ مسکیزہ ہوتا ہے نا بلکل جمڑے کا ہم جس میں وہ ہوا بھر دی جاتی ہے ہم تو اس کے پھر تیر سکتے ہیں اس پر بیٹھ کے آن تو اس نے دیکھا بادشاہ اس نے اپنا مسکیزہ جو تھا ہم وہ پیش کر دیا اس پہ بادشاہ کو بٹھایا اور دریا پار کرا دیا اچھا تو بادشاہ بہت خوش ہوا ہم اور بادشاہ نے کہا اس کو کہ ایک دن کی بادشاہ تمہیں عطا کرتا ہوں میں واہ ایک دن تخت میں بٹھا دیا اس کو جو چاہو کرو کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے چمرے کے سکے جاری کیا سب کے لیے چمرے کے سکے یہ چلیں گے ہم چاندی کے سونے کے ہوتے تھے سکے ہم اب وہ سکے کٹ کٹ کے ساری مشک کٹ کے ہم اس کے کوئی دو چار سکے بنے ہوں گے پچ سو بن گئے ہم ممکن ہزار بن گئے وہ ہزار سکے بن گئے اچھا اس نے کہا یہ سکے جو ہیں یہ اشرفیوں کے برابر تصور ہوں گے اللہ خود کوئی شخص ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکے گا اور سرکاری خدانے میں جائیں گے تو ان کے بدلے میں اشرفیاں دی جائیں گے اس کے بعد جو دربار کے عمرہ تھے ان کو اس نے وہ شمرے کے سکے لیے ان سے اشرفیاں بطول کر لی اچھا اور ایک دن میں اشرفیاں دیروں دیر کٹی کر کے اس کا اکدادہ کا ختم ہو گیا ایک دن تو اب وہ ناصر بچ صاحب جو ہیں ہمارا بھی پروگرام کا سر ان کو بھی انہوں نے کہا بھائی بریک چلو سینٹ میں ہی میمبر بنا دیتے ہیں اس کو کچھ تو دیں ایک جو مانے میں تو سینٹ میں بہت کا جربہ کارلوہ ہے جائے کٹتے ہیں سر اس پر آگے بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں اب تو آپ کے وہ رضا ربانی صاحب بھی نہیں رہی نہیں ہوں گے سر ایک بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ناظرین اپنے خیال رکھئے اللہ حافظ